ادھے سر کے درد کی وجوہات محلحاتی الودگی ہو گئی شور شرابہ ہو گیا جیسا کہ خوب و وہم کا آنا اس کے علاوہ جیب طرح کے وسوسے آنا حسد اور اس کے علاوہ نفرت کا ہونا تکبر معاشرتی مسائل کا ہونا بکھل ہو گیا اس کے علاوہ سماجی الجنے ہو گئی اجدواز جی نا خوشکوار محول ذہنی کلفشار اور معاشرتی انتشار عجیب حیالات کا آنا اس کے علاوہ وسوسوں کا آنا اور ڈپریشن میں رہنا اس کے علاوہ سٹریسٹ لینا انگزائیٹی لینا یہ تمام اناثر معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روز بر روز امراض افزوں کر ہوتے جارہے ہیں سر میں درد کی کیفشے دو اقسام کی ہوتی ہے ایک وہ جس میں پورے سر میں درد کی ڈیس اوپر کر مبتلا کو پیچین کرتی ہے دوسری قسم وہ جو آدھے سر میں درد کی شدت کا نمائع ہونا ہے درد شکیقہ کے زیادہ تر خواتین میں وقوع پذیر ہونے کی باعث خیال کیا جاتا ہے کہ جینسی ہارمونز کی بے اتدالی مہواری میں خرابی ہسٹریہ اور دوسری جینسی اوراز درد شکیقہ کے بڑے اسباب ہیں آدھے سر کے درد کا علاج آپ نوٹ کر لیں ایک چھوٹکی سونف ایک چھوٹکی سفید زیرہ ایک گرام ادرک اور ایک گرام خودینہ اور ایک عدد سبز علاجی ڈیڑھ کا پانی میں اچھی طرح پکا کر کہوہ بنا کر پینے سے سر کا درد کم ہو سکتا ہے خوشک میواز جات خمیر جات مربع جات کشمش کاجر کا جوس اور ویٹامین ایسے برپور گزائیوں کا باقصرت اسم مل کریں بوسمی سبزیں کچھی اور پکا کر باقصر استعمال کریں پھل اور پھلوں کے جوسٹ اجاز لازمی روز مرا کھرا کا حصہ بنائیں نید ہمیشہ پوریلے اور بلا واجہ بے سکونی سے بچنے کی کوشش کریں تعمیر سوچ اور مصبت اپروچ بھی اس طرح کے امراض سے ہمیں ہمیں خوش رکھتی ہے اگر ایک کپ کافی پیلا جائے تو یہ سب سے سستہ علاج ہے کافی خون کے شریعانوں بہت دباتی ہے جس سے درد کی شیطت میں کمی واقعی ہوتی ہے کافی کے استعمال سے کچھاوک کا چکار کندوں کا دل کمڑ چہرے کے بٹن کو سکون ملتا ہے کانٹی اپنا ہمارے ویڈیو چل گئے تو سبسکر آپ نے ویڈیو پڑھا کر ہمیں آپ کے لئے اچھی اچھی ٹپس